سٹاک مارکٹس میں زبدست اٹھا پٹھا کلاس کچھ دنوں سے دیکھنے کو آ رہی ہے بہت سارے مارکٹ کے من میں چنتائیں ہیں بڑھتی ہوئی بیاج دریں بھارت میں بھی ویدیشوں میں بھی اور گروت کے سلو ڈاؤن کا جو ایک اثر دیکھنے کو مل رہا ہے بڑی دگج کمپنیاں جو گلوبل ریٹیلرز ہیں ان کے نمبرز بہت خراب آئے ہیں اور یہ جو سلو ڈاؤن ہے یہ کیا بھارتی بزار پر بھی امپیکٹ کر سکتا ایکانومی وہ کیسے امپیکٹ کرے گا اس سب بات کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک سپیشل میمان جڑ رہے ہیں اور وہ ہیں ایکنومک ٹائمز کے کنسلٹنگ ایڈیٹر سوامی ناثن آئی ہے سوامی جی بہت بہت دہنے بات آج ہم سے بات کرنے کے لیے ایٹی نو سو دیش پہ سب سے پہلے میں پوشا چاہوں گا یہ جو در کا ماحول آ گیا ہے بزار میں ایکانومی میں کہ ریٹ بڑھتے رہیں گے اور گروت ایکچولی سلو ڈاؤن ہو رہی ہے اس کو انگریزی میں سٹیکفلیشن کا بھی نام دیا جا رہا ہے یہ جو ڈر ہے جو نروس کر رہا ہے سب کو یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنا اس کا اس کی امپورٹنس کیا ہے آپ کے ویو میں پورے دنیا بڑے حال میں ہے اور اس کے وجہ سے ہندوستان بھی بڑے حال میں ہے بہت ٹائم کے لیے انفلیشن سوچے پچھلے دس سال میں انفلیشن بہت کم کوئا تھا اس کے وجہ سے بہت گھرمنٹوں نے سوچا کہ بھئی ہم جتنا بھی ڈیفیسٹ چلانا چاہتے ہیں چلا سکتے ہیں ہمارے بینک جتنا بھی پیسہ پرنٹ کرنا چاہتے کر سکتے ہیں کوئی زیادہ انفلیشن نہیں ہوگا مجھے اتنے سالوں کے بعد اب پتہ لگا کہ آئے بھائی صاحب یہ بہت زیادہ ہم نے کیا ہے اس کے وجہ سے اب انفلیشنری پریشر بہت بڑھ رہا ہے یہ ابھی ابھی نہیں ہوا بچھلے سال 2021 میں شروع ہوا تھا اور لوگوں نے سوچا یہ شاید صرف ٹیمپوری ہے یو ایس فیڈ یو ایس فیڈر ڈیسر ان کا ٹارگیٹ صرف دو پرسنٹ تھا انفلیشن تھا وہ تین پرسنٹ چار ہو پرسنٹ دنوں گے بھائی پھر نیچے آ جائے گا اچھی نیچے نہیں آیا تین چار پانچ چھ سات ساڑھے آٹھ تک پہنچ گیا تو اب تب بلکل پینک ہو گیا کہ بہت بہت نیچے کرانا پڑے گا انفلیشن کو تو اس کو بیچے سے انہوں نے بہت بڑے چھلانگ لگائے ہیں انٹریس ٹریٹس پہ اور شاید چار پانچ چھ بار پھر پچھلی ڈیڈ سال میں بڑھاتے رہیں گے اسی ٹائم پہ ریسیشن بھی آ رہا ہے ریسیشن آ رہا ہے پارٹلینکوں کی سپلائی بہت کم ہو رہا ہے بہت جگہ اس کے اوپر ریسیہ کے جو سینکشن ہوئے ہیں وہ بھی بہت ریسیشنری ہے اس کے اوپر جانگر آپ چین چائنا دیکھیں چائنا تو پورے دنیا کا ایکنومک لوکوموٹیو تھا کافی دیر کے لیے مگر اب وہ زیرو کوویڈ پولیسی کے وجہ سے اتنا لوکڈاؤن کر دیا کہ سوچوں کی چائنا نے ہارا کرک کر دیا اپنا خودکشی کا ریسیشن بنائی دی تو جب اتنے جگہوں میں الگ الگ قسم کے ریسیشن آ رہا ہے تو ہندوستان بھی اس سے نکل نہیں سکتا ہے ہم بھی پسے ہیں تو بات یہ ہے کہ ریسیشن ہو رہا ہے ڈیمانڈ کم ہو رہا ہے اور انٹرنس ریٹ بڑھیں گے پرائیسز بھی کافی بڑھے ہیں اور کالون کچھ کوشش کر سکتی ہے مگر یہ انفلیشن ابھی ایک دو سال ایک دو مہنے میں ختم نہیں ہونے والا ہے کافی ٹائم کے لیے چلنے والا ہے اور لوگوں کا مشکل ہوئی کرنے والا ہے سوامی جی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر ہم لاسٹ کچھ ہفتوں کی بات کریں تو ایگری کمولیٹی پرائیسز تو بہت سٹکی ہیں بہت جیدہ نیچے نہیں آ رہے ہیں ابھی بھی ایلیویٹیڈ ہے کروڈ آئیل پرائیسز بھی بڑھے ہوئے ہیں لیکن اس کے علاوہ جتی انڈسٹریل کمولیٹیز ہیں کوپر لیڈ زنک پلیڈیم سارے ہم نے بھاؤ 15-20% کچھ ہفتوں میں گرتے دیکھے ہیں اس سے تھوڑی سی دلاسہ ملتی ہے مارکٹ کے لوگوں کو ایکانومی کے لوگوں کو لیکن یہ جو دو بڑی چنتہ والے ایریاز ہیں ایگری سپیشلی ویٹ اور اور کروڈ آئیل یہ نیچے نہیں آ رہا ہے تو اس سے آپ کیا مطلب بناتے ہیں کیا انفلیشن کے لیے یہ دونوں کے ساتھ میں نیچے آنا ضروری ہے کابو میں آنے کے لیے اور یہ کتنا ایپورنٹ ہے آپ کے ساتھ سے دو چیز ہوئے ہیں ایک تو سپلائی شوق تھا جب یکرین کا لڑائی شروع ہوا وہ فروری میں تھا تو لوگوں نے سوچا کہ دنیا کا سپلائی ہے ہر ایک میٹل کا ہر ایک کمورٹی کا اتنا شوق ہونے والا تو پریسز بہت بہت جاندہ فروری اور مارچ کے بیچ میں کوئی بیس پرسنٹ پریسز اوپر پڑھا ہے اگر آپ آئیل کا دیکھیں وہ نائنٹی ڈالر سے ہنڈرڈ اور تھرٹی ڈالر ساکھ پہچا ہے وہ اوورشوٹنگ ہو گیا اب دو چیز پتہ لگا ہے کہ پہلے رشے سینکشنز کو پیویڈ کرتا ہے یہاں وہاں کہیں نہ کہیں بیس نے آئیل بیس رائے نکل بیس رائے پلیڈیم بیس رائے تو جو لوگوں نے سوچا بہت بڑا سپلائی شوق ہوگا وہ اتنا بڑا شوق نہیں دوسری چیز ریسیشن شروع ہو گئی ہے کیونکہ ریسیشن شروع ہو گئی ہے ڈیمانڈ بہت کم ہو رہی ہے کیونکہ ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے تو یہ جو انڈسٹریل پرائیسز مارچ میں بہت چھلان مارکے اوپر گئے مارچ اور میرے کے ابھی پندرہ بیس پرسنٹ یہ پرائیسز کم ہو گئی ہے تو اس کا کوئی ریلیف ہوا ہے اور جو کنزیومر پرائیس ہے وہ تو اب بھی بڑھ رہا ہے اور بڑھتے جائے گے مگر ریٹ آف انفلیشن شہر کم ہو جائے آپ سوچیں کہ ہونسل پرائیس انفلیشن ابھی اپریل میں پندرہ پرسنٹ آیا اور کنزیومر پرائیس اندیکس سیون پوائٹ ایٹ پرسنٹ یہ اگلے مہینے میں شاید وہ ہولسل پرائیس 15 سے 14, 13, 12 تھوڑے نیچے آئے گا یہ جو کنزیومر پرائیس اندیکس 7.8 اس میں سے شاید 7, 7.5, 6 تھوڑا سا کھم ہو سکتے ہیں مگر پورا کا پورا نہیں چلے گا تب بھی انفلیشن بہت انچا ہے تب بھی لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی اور اس کے بارے میں ابھی ابھی شورٹ رن میں کچھ ہونے ہی سکتا ہے کیونکہ سپلائی جو ہے جو کم ہو گیا ہے اس کے بارے میں کیا کرے گا اگر یہ یکرین کا لڑائی ختم ہوئے کسی وجہ سے تب بہت فرق ہو سکتا ہے مگر اگر لڑائی چلتے جائے گی اور اس کے ساتھ جو سینکشنز ہے پرشیا پر وہ سینکشنز بھی چلتے جائے گے تب یہ ریسیشن تو ہونا ہی ہے اور اس کے وجہ سے سلوڈاؤن ہوئے گا اگر گلوبل سینٹرل بینکس کی بات کریں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ گلوبل سینٹرل بینکس کے کابو میں ہے سیچویشن اب جس آپ سے ہاکش کومنٹری آ رہی ہے جس آپ سے ریٹس بڑھائے جا رہے ہیں حالکہ ہمارے انڈین سینٹرل بینک کی بھی کومنٹری کافی ہاکش آئی ریسنٹ منٹس کی بات کریں تو آپ کو حساب سے کیا ریٹس بڑھا کے انفلیشن وہ کابو میں کیا جا سکتا ہے یہ جو سیچویشن ہے کسی بھی گارمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے جی پورے دنیا میں آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور یہاں بھی چلو جب ہم آؤٹ آف کنٹرول کے مطلب پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارا میکسیمم انفلیشن سکس پرسن سے زیادہ نہیں ہوتا سیبن پر ایٹ پر ہو گیا امریکہ میں دو پرسن سے زیادہ نہیں ہونا انہوں نے بولا آٹھ پرسن رہے پرسن کے تو بہت بہت ہمارے ٹارگیٹ تھے اسے بہت اونچے چلے گا اب انٹرس ریٹ بڑھا رہا ہے اور ریسیشن ان دونوں کے وجہ سے اب انفلیشن دیرے دیرے سے کام ہونے لگے سب سے زیادہ انڈسٹریل پرائیس میٹرلز آئیل شاید تھوڑے پرائیس کام ہو سکتے ہیں مگر ایگریکلچرل آئیٹمز کا تو سپلائی میرے خیال میں جلدی جلدی بڑھا نہیں سکتے ہیں یہ اور فیکٹرز جو ہے بیڈ ویڈر کے وجہ سے بھی ایک پروپلوم ہو گیا ہندوستان میں جو ویڈ کڑپ ہے ٹیمپریچرز اتنے بڑے تھے اتنے بڑے تھے مارچ اپریل میں کی ویڈ کڑپ کا شاید دس پرسنٹ کم ہو گیا اور ملکوں میں بیڈ ویڈر کے وجہ سے کڑپس کم ہو گیا اور جو نائے کڑپ ہے بہت پورے سال کے بعد آئے گے تو اس کے وجہ سے اگریکلسٹرل پائسز تو میرے خیال میں جدی کم نہیں ہو سکتے ہیں جو بھی کریں مگر انڈسٹرل پائسز شاید ضرور کم گئیں گے تو گورنمنٹ کیا کر سکتے ہیں انہوں نے بھیٹ گہوں کے بارے انہوں نے بولا ایکس پوپ کو بین کر دو آپ دنیا کے ورلڈ پرائس دیکھیں گے وہ تو چالیس روپے کلو ہے گہوں کا ہندوستان میں تو ابھی شاید اٹھائیس تیس ہے تو بین کرنے کے وجہ سے ہم گہوں کا دام بڑا کم کر سکتے ہیں اور اگر کا چیز کم نہیں کر پائیں گے اتنا تک ہم کر سکتے ہیں ہم نے کر دیا اس کے اوپر کوئی چیزوں میں ایمپورٹ ڈیوٹی وغیرہ کٹ سکتے ہیں اوئل پہ ایمپورٹ ڈیوٹی ایکسائز ڈیوٹی ایڈیبل آئلز پہ ایمپورٹ ڈیوٹی یہ سب تھوڑا ذرا کچھ کٹ سکتے ہیں اس کے وجہ سے ذرا کچھ ریلیف ملے گا اور یہ نہیں ہے کہ اس کے وجہ سے انفلیشن بے کل ختم ہو جائے گا نائی جی انفلیشن تو ہوئے گا اور جب تک یکرین کی لڑائی چلتے جائے گی میرے خیال میں انفلیشن ختم نہیں اس پورے ماحول میں آپ کو سرکاروں کا گلوبل سرکاروں کا کیا رول نظر آتا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد پہلے انڈینیشیا نے کہا پامال ایکسپورٹس بین کریں گے بھارت نے بھی اپنے ویڈ کے سپلائز کو انشور کرنے کے لیے بولا کہ ہم پارشل بین لگائیں گے اس طرح تو ساری سرکاریں گلوبلی پروٹیکشنس ہو جائیں گی اپنے لوگوں کی اوپر زیادہ فوکس کریں کس طرح کے ماحول کی بات کر رہے ہیں یہ تو ضرور ہو رہا ہے لوگ ہر ایک گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے بارے میں پہلے سوچیں اور اوروں کا جانے دو اور اس میں سب سے پروٹیکشنسیم زیادہ ہو رہا ہے فوڈ آئیٹمز جو ہم نے ہندوستان میں کیا گہوں کا ایکسپورٹ بین کیا آپ دیکھیں جی یکرین اور ریشیا کے ڈڑائی کے بجے سے پورا ورلڈ شاٹیج ہو گیا ہوئی اور لوگوں نے سوچا کہ ہندوستان کے بڑے سٹاکس ہیں ہندوستان بہت بڑا ایکسپورٹ کرے گا اور اس کے بجے سے پورے دنیا کو فیدا ہوئے پر نہیں ہم نے بالکل بینڈ رکھا دی اس بینڈ کے بجے سے دنیا کا پرائس اور بھی بڑھ گیا اس کا مطلب ہے کہ جو بھی سب سے گریب ملک ہیں ان کو تو بہت حصیفت ہوئے گی مگر ہم نے سوچا کہ بھائی پروٹیکشنسٹ ہے ہم نے بیان کر دیا پورے کے پورے اگر آپ دیکھیں گے سین تیس دیشوں میں ریسٹرکشن بگایا ہے فور تو یہ ضرور آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ پروٹیکشنسٹم ہو رہا ہے اور اس کے میرے خیال میں یہ ابھی چیلنج نہیں جائے جب تک یہ جوکرین کا وار ختم نہ ہو جائے جب پورے ورلڈ ایکانومی کا اچھا سنسلہ نہ ہوئے میرے خیال میں ہر ایک کنٹری ایسے ہی پروٹیکشنسٹ کرے گی کیونکہ ہر ایک گورنمنٹ کہتی ہے کہ میں اتنے مہنگے مہنگے کھانوں فوڈ آئیٹمز سینے سکتا ہوں میں واپس سے ایک بار ایکانومی اور مارکٹس کے بارے بات کروں گا گلوبلی ہم نے دیکھا کہ یو ایس سے سٹارٹ کریں تو لگ بھگ یہ سب مان کے بیٹھیں کہ ایک ریسیشنری ماحول آنے والا ہے یو ایس مارکٹس تو بیئر مارکٹ میں آ گئے ہیں نیاز ڈیک اور باقی انڈیسیز بھی بیئر مارکٹ میں جانے والی ہیں چائنہ میں بھی گروت کا بہت زبدس سلو ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے یہ جو ریسیشنری سارے دیشوں کے ونسبت کافی اچھی سیچویشن میں ہے بھی میرے خیال میں ریسیشن ہونے کا بہت جاتا جانس ہے انگلینڈ میں تو بینک او انگلینڈ کے گاورنے نے سیدھا بول دیا کہ ریسیشن ہونا ہی ہے میرے خیال میں یونیٹی سیٹس بھی اور بہت سے لوگ کرے کہ ریسیشن تو اگر وہاں بھی ہو رہا ہے امریکہ میں ہو رہا ہے انگلینڈ میں ہو رہا ہے جرمنی میں ہو رہا ہے اور دیکھئے چائنہ میں پورا لوکڈاؤن کے وجہ سے انہوں نے اپنا خودکشی کر دیا تو ریسیشن وہاں بھی آکے تو جب پورے ملت میں ریسیشن ہو رہا ہے تو ورلڈ ڈیمانڈ کم ہو جائے گا تو ہندوستان میں بھی اثر ضرور ہوئے گا ہم بھی اس سے اسکیب نہیں کر سکتے تو یہاں بھی آپ دیکھئے دیوانڈ کم ہوئے گا اور انڈسٹریل پرفورمنس کم ہوئے گا کمپنیوں کا پروفٹس کم ہوئے گا ریونیو کم ہوئے گا تو بری اثر تو اچھے دن ابھی نہیں آئے ہیں برے دن آئے ہیں اور جب تک یہ یکرین کا لڑائی چلتے جائے گی میرے خیال میں اچھے دن پر نہیں آئے گا اور لازلی میں آپ سے پوچھوں گا ایک بات جو کافی زیادہ ڈراتی رہتی ہے سٹاک مارکٹس کو اور ریٹ ہائک آئے کی جو منٹس آئے تھے ریسنٹ لی اس میں کافی سپیشلی ڈاکٹر ورما کی کومنٹری ایم پی سی منٹس میں کافی ہاکش تھی اور ریٹ ہائک کی بات ہو رہی ہے آپ کے احساب سے آئے کی رول ایک سڈن ہائک پھر ریٹ ہائک کیسے وہ ماحول کو پورا سمجھ رہے اور اس پر نیانتران بنانے کی کوشش کر رہے ریٹ کیونکہ کوئی لوگ بولیں گے جو اتنا انفلیشن ہے تو انٹریس ریٹ کو بہت بڑھا رہا چاہیے کیونکہ اس کے وجہ سے اگر ڈیمانڈ کم ہو جائے تو پرائیس کم ہو سکتا مگر مائیکل پاترہ اور کچھ اور لوگ آریبی میں بول رہے ہیں دیکھیں جی ابھی پرابلم یہ نہیں کہ سپلائی شوق ہو کیا جب سپلائی نہیں ہے تو انٹریس میرٹ بڑھانے سے صرف ایکانومی سلو ڈاون ہو جائے گا اور انفلیشن کم نہیں ہو دونوں سائیڈوں میں کچھ میرٹ ہے تو میرے خیال میں انٹریس ریٹ تو ان کو بڑھانا ہی پڑھے گا کیونکہ اگر اور سب سنٹرل بینک انٹریس ریٹ بڑھا رہے اور ہندوستان نہیں پڑھائے تب پیسے ہندوستان سے کھٹا باہر نکل جائے تو اس کے وجہ سے جب اور بڑھانا ہی پڑھے گا مگر وہ دھیرے دھیرے بڑھائیں گے آہستے سے بڑھائیں گے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ بڑھائیں کیونکہ اس کے وجہ سے recession اور بھی خراب سہتا ہے تو وہ آہستے آہستے چلیں گے انٹریس ریٹ بڑھانے سوامی جی بہت بہت دھنیواد آج ہم سے بات کرنے کے لئے ایٹی نو سدیش پہ اور یہ صاف طور پہ سمجھانے کے لئے کی میکرو وریز ہیں جو چنتائیں ہیں بازار کو ڈر آ رہی ہیں ان فیکٹ سیٹیزنز کو بھی کافی زیادہ پریشر آ رہا ہے مہنگائی کا اس کا سب سمجھانے کے لئے اور اثر بتانے کے لئے آج ہمارے سے جڑنے کے لئے بہت بہت دھنیواد